تو فائنلی گائز میرا آرڈر آگیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی کتنا کچھ مل رہا ہے وہ بھی بہت ہی مناسب پیسوں میں ہیں یہ ہے بھائی کراچی کا سب سے سستا پاسکوٹ پلیٹر چکن سینوچ گروس گروس کا سائز آپ لوگ چیک کر سکتے ہو بھائی اس کے علاوہ یہ زنگر آگیا ریگولر زنگر اس کے بعد آگیا لوڈڈ فرائز اس کے علاوہ یہ تین زنگر برگر ہیں جو کہ صرف پر صرف آپ لوگ کو پانچ سو روپے کے مل رہے ہیں لیکن یہ مینی زنگر ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ آپ سب خیریص ہوں گے چک ٹک ہوں گے میرا نام عمران تورو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے نا یار وہ بہت ہی مزیدار ہونے والی کیونکہ آج آپ کا بھائی آگیا ہے آئیشا منزل پر کیفے کراچی میں اور یہاں پر سب سے سستی ٹھیل لگ گئی ہے فاست فود کی بھائی میں آپ لوگ کو تھیل کے بارے میں بتاؤں گا نا تو آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے اور آپ لوگ بلو گے کیسے دے رہے ہیں لوگ بھائی تین زنگر برگر وہ بھی پہترین قسم کے صرف اور صرف پانک روپے میں دے رہے ہیں بھائی یہ 500 روپیس پہ تین زنگر برگر اس کے علاوہ ایک زنگر برگر ایک لیک پروس اور اس کے علاوہ چکن سینوچ اور لوڈیٹ فرائز اترا سب کچھ دے رہے ہیں وہ بہت ہی مناسب پیسوں میں تو بہت عالی ڈیل لگی ہوئی تو جتنا ہو سکے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھانے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دوبارے میرے ساتھ جوڑے دے گا بھی اندر چلتے اندر چل کے انگر ڈائننگ اریا دکھاتے پھر آرڈر بھی دیتے ہیں ساما بھائی بھی آیا تو آئے میں ساما بھائی یار آپ بتاؤ 500 روپے میں تین زنگر دا کے عالی ڈائنگ اریا بھائی بھائی چلتے ہیںبھائی بھائیں hustu رہے میں بھائی ہن کو بہت بیٹھ رہے ہیں یلکifice لگیں فائنگ بھی لگے میں ٹھیک ہے تو یہاں پر بیٹھتا آپ لوگ انجوائی کر سکتے ہیں تو فائنلی ڈائنگ ایڈیا میں آپ کا بیٹھ گیا ہے اور میں ہی آپ کو شیئر کرتے ہیں آئیٹم دکھا دیتا ہوں بھائی ان کے پاس کیا کیا ہے چیک کر لو بھائی آئیٹم کتنے سارے ان کے پاس چیک کر لو بھائی برگرز ہیں بروسٹ ہیں سینویچ ہیں ٹی بھی ہے ڈرنکز ہیں ٹھیک ہے ان کی جو لوکیشن ہے یہ ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو ڈیلیوری نمبر ہے وہ یہ ہے تو دونوں چیزیں میں نے اب آپ لوگ کو دکھا دی ہے ابھی تیار کرواتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے لوگ تیار کریں اس کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی پیر کرنا تو بتاؤں گا لیکن ٹیسٹ میں کہتا ہے فائنری گائز یہ ہمارا ہو رہا ہے آڈر ریڈی یہ بھائی گنگر ہمارا ریڈی ہو رہا ہے یہ کونسی سوٹ جاری بھائی ہے یہ سمیچر سوٹ ان کی جاری ہے دبرہ سوٹ بنائی بھی ہے آہے چیک کرو بھائی چیک کرو بھائی چیک کرو بھائی چیک کرو بھائی اچھا بیسیکلی میں آپ لوگ کو بتا جیتا ہوں پہلے یہ جو تین زنگر مل رہے ہیں وہ میری زنگر ہیں ٹھیک ہے اور جو دوسری ڈیل میں یہ ریگولر زنگر ہے اور دیکھ لو بھائی ریگولر میں دیکھ لو کتنی زیادہ ٹھیک ہے یہ کیا گیا ٹھیک ہے ہمارے ہو گئے دنگر ریڈی ٹھیک ہے تو فائنلی میرا آگیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا کچھ مل رہا ہے وہ بھی بہت مناسب پیسوں میں یہ ہے کراچی کا سب سے سستا فاس فوٹ پلیٹر جو کہ آپ لوگ کے لئے آگیا اور آپ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے میں پہلے بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا مل رہا ہے بیسکلی یہ دو ڈیلیں ٹھیک ہے ڈیل ون یہ ہے ٹھیک ہے اور ڈیل ٹو یہ ہے صحیح ہے اچھا بھئی ڈیل ٹو میں پہلے میں بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے ڈیل ٹو میں ہے چکن سینوچ گروز گروز کا سائز آپ لوگ چیک کر سکتے ہو بھائی اس کے علاوہ یہ زنگر آگیا ریگولر زنگر اس کے بعد آگئے لوڈڈ فرائز یہ چار ایٹم آپ لوگ کو مل رہے ہیں وہ بھی صرف سیف ساڑھے آٹھ سو روپے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تین زنگر برگر ہیں جو صرف سیف آپ لوگ کو پانچ سو روپے کے مل رہے ہیں لیکن یہ منی زنگر ہیں ٹھیک ہے ریگولر نہیں ہے چیک کر سکتے ہو آپ لوگ اس میں ان کی چیکن کا سائز یہ دیکھو میں اچھ دکھا دیتا ہوں آپ لوگو یہ دیکھو ٹھیک ہے تو خیر پہلے میں ٹرائے کروں گا ان کا بروز بروز تھوڑا سا زبردست سا لگ رہا ہے یہ چیک کرو کرسپی سا ساؤس کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں آئے آئے فلی لور زبردست ساؤس لگ رہی ہے بروز تو ملے دار ہے کرسپی سا اور مسالہ بھی جو اوپر ڈالا ہے اس کا الگ سے پلیور آ رہا ہے چلیں میں ٹرائے کرتے ہیں چیک کرو ہو بھئی زنگر کا سائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھئی ریگولر زنگر کا ملے دار ہے مائنٹ اچھا ہے چکن اور ساؤس کی کومنیچن اچھا ہے اچھا ہے لوڈڈ فرائز بھی ہیں یہ بھی مجھے تھوڑے سے اچھے لگ رہے ہیں ٹرائے کرتے ہیں ساؤسس کے ساتھ یہ آگے ان کا چکن سینڈوچ دیکھ ٹرائے یاد ملے دار بہت یاد یہ چیک پر ہویا چکن کی کونٹیٹی یہ ڈیل بہت ہی زبردست 800 روپے میں بہترین دے رہے اور 500 روپے میں 3 منی رنگر تو اور کیا چاہیے بھائی خیر نہیں پہنچ سکتے تو ان کا نمبر میں نے دکھا دیا اب بہر بیٹھے آوڑا کرنے کیفے کراچی رسولن کا نام ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ویڈیو کریں کیونکہ میں بھی انجوائے کروں گا مجھ سے رہا نہیں جا رہا کیوں سامو بھائی بھی انجوائے کرنا پڑے گا ہاں ہاں بہت کھانے کے لئے سامو بھائی